بہت بہت سوگت ہے آپ کی عدالت میں تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آج ہماری مہمان ہے ایک ڈانسر ایک سماس سیوی ایک پروچن دینے والی محلہ جو راجنیتی میں ابھی ابھی آئی ہے ان کے بارے میں لوگ سکھ ہیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہیدراباس سے بی جے پی کی کینڈیڈیٹ ہیں لوگ سبا کے لیے اور ان کے سامنے ہیں اصدودین ویسی سو پلیز ویلکم ہیدراباس بی جے پی کمیدوار مادوی لطا اور یہ تعلیہ بچتے رین میں آمتر کر رہا ہوں آپ کی عدالت میں ہماری آج کی جج کی ہماری آج کی جج بہت خاص ہیں پوری دنیا میں اپنے کلاسیکل ڈانس کے لیے فیمس ہیں انہیں پدو بیوشن سے سمانیت کیا گیا ہے یہ بھرت نیٹم اور اوڈیسا شیلی کی گروہ ہیں پلیز ویلکم سونل مانسنگ اس سے پہلے کہ ہم آج کا مقدمہ شروع کریں ہماری آج کی جج راج سبا کی ممبر سونل مانسنگ کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کہ میں الزام لگاؤں مادوی لطا پر ایک نظر ڈالیں گے مادوی لطا کے پولٹیکل کریئر پر ان کے ساماجی کام ہوگا ہے حیدر آباد کی رہنے والی مادوی لطا جو نوٹی سویکار کی ہے جہاں اویسی پریوار کا پچھلے چالیس سال سے قبضہ ہے بھائی آپ باشا بادل دیئے ہو آپ پورے دنیا کو دکھا رہے ہو کی در شروع ہو گیا ہے جنگ تو اس کے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے مادوی لطا ہیدر آباد میں ایک ہاؤسپٹل کی چیئر پرسن ہیں کئی چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتی ہیں مادوی لطا ایک جانی پہچانی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے ہیدر آباد میں ہیلتھ کیمپ لگائے ٹائلٹس بنوائے سوچھ بھارت ابھیان چلایا گرلز ایڈکیشن کے کشیتر میں کام کیا لیکن اس کام میں بھی انہیں لڑنا بھیڑنا پڑا یہ دیموکریسی نہیں ہے بھائی یہ تو بریٹیش رول سے بھی بکتر ہیں یا موگل کے اورنگرزیت کے رول سے بھی بکتر ہیں لگتا دونوں مل گئے یہاں پر مادوی لطا سناتن دھرم پر دھارا پروہ بول سکتی ہیں ان کے پروچن بھی مشہور ہیں ان کے گائے بھجن سن کر لوگ بھکتی میں ڈوب جاتے ہیں امہ مہا شکتی دردما مہا شکتی امہ مہا شکتی دردما مہا شکتی حیدر آباد کے نظام کولیج سے گراجویٹ اور اسمانیہ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے مادوی لطا آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گی سوائی کے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت مادوی لطا جی آپ نئی ہیں راجنیتی میں ابھی ابھی آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار قسم کھا کے کہیں آپ کی عدالت میں جو کہیں گی سچ کہیں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی میں اپنے کاشی وشویشور کے نمن کرتے ہو کہوں گی نمستے گستو بھگوان وشویشورایا بھگہ دیویا ترم بھکایا ترپوران تکایا ترکاگ نکالایا کالاگ نردرایا نیل کنٹایا مرد جنجیایا سرویشورایا سادا شیویا سریمان مہا دیویا نمہا ہے شنکر بھگوان مجھ سے وہی کہلانا جو سچ ہے جو سچ ہے جو سچ ماتر ہے صرف آپ نے وعدہ کیا ہے اور بھگوان کا نام لیا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام مادوی لطا آپ کی عدالت میں حیدر آباد سے بی جے پی امیدوار مادوی لطا پر آروپ ہے کہ یہ لائف میں ڈبل رول پلے کرتی ہیں آپ مادوی جی آپ راجنیج پر نئی نئی آئی ہیں ابھی آپ کا منطر چار سنا تو آپ کا ایک گروپ دیکھا آپ کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا تو مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑا ہیدر آباد میں ایک فلم سٹار ہے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سمل کے رہنا یہ فلار نہیں فائر ہے میں تو ماتا رانی کا انشتان کرتی ہوں اور جہاں تک میں نے اپنے جیون میں دیکھا ہے ماتا رانی ایک سیدھی سادھی منگل گوری اور پاروتی بن کر بھی بیٹھتی ہیں پتی کا سیوہ بھی کرتی ہیں بچوں کا لالن پالن بھی دیکھتی ہیں جروت پڑا تو مہشہ سرمردنی بھی بنتی ہے وہ فلور بھی ہے فائر بھی ہے صاف وہ ہی ہمارے رول موڈل ہیں لیکن ابھی ہم نے ہیدر آباد میں دیکھا 50% گلیاں ایسی ہیں جہاں پر لوگ نہیں جاتے آپ وہاں بھی خوش جاتی ہیں تو ڈرنی لگتا ہے سب میرا جنم دینے والا بھی بھگوان ہے اور مجھے مرتیو دینے والے بھی بھگوان میں بیچ میں یہ لوگ کون ہے جب بھگوان ستری کا جنم دیتے ہیں تو ماترتو ان کے اندر اسی لیے بھر بھر کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی پیڑا سمجھ سکیں ایک ماں بند کر اور ایک ماں اپنے بچوں کے لیے جب کچھ کرنا چاہتی ہے شیرنی تک نہیں کتر آتی ہے اپنی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ لوگ کو نساب ہم کو رکنے والے درد اور گریبوں کے مدد کرنے کے لیے درد تمہیں جانتی نہیں آپ جہاں پہنچتی ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں کہ اممہ آگئی گنڈے بھاگتے ہیں اور پولیس بھی ڈرتی ہے اب یہ ایسا قصہ ہوا تھا چنگی چرلا بول کر اچھا چار ہوئے تھے ان چھن نوجوان جو مدد سے نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے ان کے وجہ سے پتھر پیکا اور سر پڑھ گیا ان کا یہ مجھے سننے آیا میں نکل رہی تھی تو کسی مجھ سے کہا اممہ یہ تو آپ کے کونسٹنس ہی نہیں ہے تم بولے ایسا بھی کچھ چیز ہوتے دنیا میں کہ آپ کا کونسٹنس ہی نہیں ہے اس لئے آپ کسی کا مدد نہیں کرو گے میں بولی وہ میرے قوم کی ہے وہ عورت ہے میں عورت ہوں میں جاؤں گے اس بات کو لے کر میں جب نکل پڑی تقریباً ایک ساڑھے تین کلیمیٹر تک میرا گاڑی پہنچا تو پولیس مجھا روک دیا مجھے دیکھتے ہی سارے گاڑیاں نکل رہے تھے ایک مات میرے گاڑی روک دیا میں پوچھے بھائی ایسا کیا ہے آپ مجھے کیوں روکے تو لکھی تھی آپ نہیں جا سکتے آپ سنیں آپ نہیں جا سکتے میں بولی ایسا کئی لکھا ہے اور ایسا کیا بات ہے جو مجھے نہیں جانے دیتے تو میں نے بتا ٹھیک ہے چار پائیوں کا گاڑی تو آپ روک لیے ابھی دو پائیوں کا گاڑی تو آپ نہیں روک نہیں سکتے تو میں نکل پڑی روڑ پہ میں نے ساتھ میرے ساتھ ہی نکل پڑے میرے پیچھے دس پولیس بھاگنے لگے میں نے بھاگنے دیجئے تھوڑا چربی کم ہو جائے گی کچھ فرق نہیں پڑے گا میرے پیچھے میرے پیچھے میرے پیچھے اممہ پرنام آپ گاڑی لے کے مکلو کیونکہ روڑ پہ ہم کچھ آنے والے روک گئے تھے تو در گئے تے لوگ اور ہمارا گاڑی نکل گئے بیٹھ کے ہم آگے پڑے اور جس جگہ پہ یہ چنگی چرلا کا حادثہ ہوا تھا ہم اندر جانا چاہ رہے تھے بیریکیڈ ڈال دیا مجھے دیکھتا ہے پھر پندرہ پولیس آگے وہاں پر تو سامنے سے یوہ آ رہے تھے تھکے تھکے کچھ کرنے پا رہے تھے جیسے مجھے دیکھے رے امم آ گئی رے وہ لوگ چلا کے اتنا ہمت ہے ان میں تو پولیس کہہ رہا تھا یہاں کچھ نہیں بات کر سکتے تو ایک نوجوان نے کہا مجھے دیکھ کر ارے وہاں پہ بات نہیں کرنا یہاں پہ بھی بات نہیں کرنا کب تک چلے گا آپ کا ظلم مجھے دیکھ کر اس کا آواز اٹھی ہے بہت اچھا لگا کیونکہ اگر میں کسی کا ہمت بن سکتی ہوں سچ کو باہر لانے کے لئے وہاں جو گنڈے تھے وہ بھاگے انہوں نے کہا کہ ساڑی میں ڈان آ گئی جو لوگ آپ کی تاریف کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے لیڈی سنگم آ گئی شاید ضرورت ہے need of the hour I'm proud of that لیکن یہ ابھی آپ ایسی ہیں کی بچپن سے ہی ایسی تھی ہیں ہاں کئی لڑکوں نے میرے سے مار کھائی ہے میں بڑی ٹریڈیشنل پوشاک میں رہتی تھی آپ کیسی دکھتی تھی بچپن میں اس کی تصفیر میرے پاس میں میں لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں کہاں سے لالی ہے صاحب ہمارے پاس تو نہیں ہے بڑی مشکل سے یہ تصفیر ڈھونڈنے سے بلی ہے یہ آپ کی الگ الگ بخت کی تصفیریں ہیں NCC کیڈیٹ تھی تب کی بھی تصفیر ہے اور بچپن کی بلکل چھوٹی تھی تب کی تصفیر ہے یہ کیسے ملے آپ کو کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے 1998 میں غلط نہیں ہوں سپٹمبر کے مینے میں اتنا بڑا بھاڑا آیا تھا پہلی بار ہیدر آباد میں کھین سالوں کے بات اور میں ایڈیوی ایس اچ کے گھر میں رہتی ہوں یعنی کہ ایکنومک ویکر سیکشن ہاؤس جو آج اس سی ایس تھی اور بہت ہی آردھک روپ میں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ گھر دیا جاتا ہے میں اس گھر میں بلکہ بڑی ہوئی ہوں ہمارا گھر اور ہیدر آباد اول سیٹی کانسٹوینسی کے یاکتبوری اسمبلی کانسٹوینسی میں سنتوشنگر میں رہتا تھا اور ہمارا گھر تین فیٹ نیچے ہوتا ہے اور روڑ اوپر سے جاتا ہے اور اتنی بارش آگے کہ پورا پانی گھر کے اندر آ گیا اور میرے کمر تک پانی آ گیا تھا ایسا تو میرے سمجھ میں نہیں آگے میرے سارے فوٹوز آلماسٹ میں ابھی تب میرے حساب سمیحہ پوسٹ گراجوشن پڑ رہی تھی پندرہ بیس آلماس پورے پانی میں بھائے گئے میرے پاس ایک فوٹو نہیں ہے رجت جی آپ تو بڑے ہوشیار نکلے اتنی سارے فوٹوز پتہ نہیں کہا سے لے لیے آپ مجھے بھی ایک کوپی دے دیجئے اچھا لگ رہا کتھ کو دیکھ کر کیونکہ میں بھول گئی تھی وہ مادوی کیسی دیکھتی ہے نہیں بلکل میں آپ کو شیئر کروں گا اور آپ کو بتا دوں کی ان کو ڈھونڈنے میں کافی مشکت ہماری ٹیم کو کرنی پڑے لیکن تاجب کی باب تو یہ ہے رجت صاحب آج بھی کانسٹینسی ویسی ہے آج بھی کانسٹینسی ویسی ہے میرا عمر سب سے چھوٹا فوٹوگراف آپ دیکھا ہے وہاں پر میں تین سال کی ہوں اور today almost I am 50 year old کچھ نہیں بدلا رجت صاحب کیا نہیں بدلا ابھی بھی جب بارش گرتا تو وہی حالت ہے آج بھی EWO سچ سے چھوٹے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اور اتنا سیکیولر ہے وہاں کا راجنیتی کہ بیچارے مسلمان بھی اتنا گریب ہیں جتنے ہندو ہے وہاں پر داگ دینا چاہیے کہ انہوں نے سیکیولر رہنا تو نہیں توڑا ساہب گریبی میں بھی سیکیولی ریٹ سیکیولارٹی دکھا دی انہوں نے داگ دینا پڑے گا اس بات کو آج بھی وہاں پہ سکولز نہیں ہے آج بھی وہاں پہ کالیجس نہیں ہے آج بھی بچے ڈرتے ہیں محلے میں چلنے کے لئے تو کیا یادیں ہیں کیسا ماحول کیسا واتورن ہوتا تھا اس سمیں اس اولڈ سٹی میں زیادہ دور کیوں صاحب میں کتھ اپنے گھر کے بارے میں بات کرتی ہوں میرے گھر کے سامنے جو روڈ ہے تو ہم سب تو سائیکل پہ چلنے والے تھے میرے پتا جی کو تو ایک سائیکل تھا وہ چھوٹے سے ایک ملٹر انجنرین سرویس میں ایک سٹور سینچارچ تھے لیکن جب بھی کوئی تیوہار ہوتا تھا مسلمان کے رہنے جے یا ہندو کے رہنے جے لوگ بڑی مجھے میں اپنے تیوہار مناتے تھے اور پتانے میں بہت چھوٹی تھی اس لئے روڈ بڑھا دکھتا تھا یا صحیح میں روڈ بڑھا تھا کافی آج اتنے سالوں کے بعد جب وہی روڈ میں میں نکل پڑی تو روڈ کے اوپر گھر آگے اور جس محلے میں سو ہندو تھے آج صرف پانچ ہندو کے گھر ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ میں 1990s میں 80s میں جو کمینل روڈ ہوئے تھے رات پر ہم کو ڈر لگ دا تھا کہ میں بہت چھوٹی تھی اور گھر کے ایک آدمی پورش جو بھی بڑے ہیں ایک ڈنڈا لے کر انہوں کو پہری مارنا پڑتا ہے اور گھر کے عورت کو مرچی ہاتھ میں لے کر پوٹلی بنا کر دیار رکھنا پڑتا تھا آپ پوچھئے کیوں پتہ نہیں آدھی رات کو کون ایک الگ جگہ سے آگے دس پندرہ لوگ ہر سر پوڑ دیں گے تو کوئی بھی آواز سے ایک دم چونکے اڑ جاتی تھی اتنے سالوں کے بعد سچائی تو یہ ہے تب کمیونل روائٹس ہوتے تھے اب پولٹیکل روائٹس ہو رہے ہیں فرق کچھ نہیں رہا لیکن مادوی جی ہم تو ہیدر آباد کو جانتے ہیں آئی ٹی سٹی کے طور پر دنیا میں اس کا نام ہے جس ہیدر آباد کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں وہ تیلنگانہ راشتر کا کیپٹل سٹی ہے اور جس ہیدر آباد کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں بات نظیبی تو یہ ہے کہ وہ لوگ سباب پارلیمنٹ کانسٹوینسی ہے جس کے درمیان ساتھ اسمبلی کانسٹوینسیز ہاتے ہیں نیس کوم نے پچھلے سال بتایا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ نئے آئی ٹی جاوبز پورا دیش بھر میں بھرتی ہوتے ہیں جس میں سے almost 1 لاکھ ٹوینٹی 1 لاکھ بیس ہزار نوکریہ صرف تیلنگانہ کے راجدانی ہائیدر آباد میں بھرتی ہوتے ہیں اور آپ سب کو تاجب ہوگا اس میں سے 2-3 پرسنٹ بھی ہائیدر آباد کا لوگ سباب پارلیمنٹ سے بھرتی نہیں ہوتے ہیں اور جس کسی نے آئی ٹی جاوب لالی ہے سمجھ لیجے کسی بھی حالت سے اچھے پڑ کر کچھ بھی اٹھ پٹھان کر کر مہنت کر کر اس کے بعد وہ ہائیدر آباد لوگ سباب پارلیمنٹ سے نکل جاتے ہیں ہائی ٹک سٹی ٹی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو رہنا نہیں ہے اس زلط میں نہیں رہنا ہے اس گریبی میں رہنا ہے جو مسلم بچے ہیں ان کو مدرسو میں جانا چاہیے مدرسو میں بہتر ایڈوکیشن ہوئی چاہیے لیکن میری جانکاری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکول بھیجا ہی نہیں آپ نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے پڑھایا سب جب میں نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے پڑھایا ہیں میرا پہلا کارن یہ تھا کہ میرے بچے روتے روتے کبھی سکول نہیں جانا تھا مجھے جب بچے ہستے کھیل سکتے ہیں ہستے ہستے کیٹ بری کار سکتے ہیں ہستے ہستے سینما دیکھ سکتے ہیں کارٹون دیکھ سکتے ہیں تو ہستے ہستے بتائیں یہ پڑھائی کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں 25-30 سال تک ٹیچر رہ چکی ہوں تو مجھے ہر وقت یہ سوال تھا کہ بچے ہستے میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اور میں جس کلاس میں بھی جا کے پڑھائی کروائی بچوں سے ایک بھی بچے آج تک رویا نہیں ہے اور دوسری بات مدارسوں کا آتھا ہے تو ان کے ماں باپ کہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں صاحب اگر ہوتے تو آج کیا ہی حالت ہوتی مدارسہ میں بچے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے ماتا پیتا کم سے کم پانچ بھی ککشا اور چھے ککشا بھی نہیں پڑھے ہوئے رہتے چھٹ بھی ککشا تو میرا جو یہ ایکزامپل ہے صاحب سے پہلے میں ہی کچھ رہ جاتی ان مدارسوں کو جو چلانے والے لوگ ہیں جن مسلم مہلاؤں کے پاس آپ بار بار ملنے جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مادری لطا ہمارے یہاں کر کے مہلاؤں کو بڑھکاتی ہیں ان کو کہتے ہیں گھروں سے باہر نکلو آپ ان کو کہتے ہیں کچھ کام کرو آپ ان کو کہتے ہیں بچے پیدا مت کرو صاحب میں آپ کے تین سوالوں کا اسی سیکوینس میں جواب دے گئے پہلی بات تو یہ ہے جن مدارسوں کو میں کھانا بھی جاتی ہوں مڈیکل کامس فری میں کرواتی ہوں ان کو دوائیاں فری میں دیتے ہیں ہم لوگ اور ان کو روزہ کے ٹائم پہ افتہار کے ٹائم پہ بھی ہم کھانا بھی جاتے ہیں بلانکٹس دیتے ہیں کھپڑے سلواتے ہیں ریفریجریٹرز دیتے ہیں علمیرہ بھی جاتے ہیں لیکن آپ چونک جائیں گے جب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں ماں یہ سب کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی مت بتانا ہمارا مدارسہ کا نام کیا ہے اور ہمارے بچے اور ہم کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم محلو سے ہم کو درامنی چیتام نے آتے ہیں کہ خبردار آپ باہر سے کسی سے کوئی مدد لیے ایک طرف کی سچائی ہے اور کوئی مولانا صاحب بھی تو ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی آئیں گے یہاں پر تو آپ کے ٹانگ توڑ دیں گے میرے ہی ٹیم میمبرز کو بلتے ہوئے بات چپ چپ آپ دینا ہے چپ چپ آپ کے مہا سے نکلنا ہے اب آپ کی دوسری بات پہ ہم آئیں گے کہ ہم عورتوں سے یہ نہیں کہتے آپ بچے پیدا مت کریں ہم یہ کہتے ہیں ان سے آپ کتنی بھی بچوں کو پیدا کریں پانڈووں کو پیدا کریں کورووں کو پیدا مت کریں کہتے ہیں ہم ساپ ان سے ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ بچوں کو بھی پیدا کریں لیکن ان کو کھانا نہیں دے رہے آپ ان کو کپڑا نہیں دے رہے آپ ان کو پڑھائی نہیں دے رہے آپ تو دیش کے لیے کس کو دے رہے آپ کیونکہ صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ اور ایک ماں کی درد کہ ماں آپ بچوں کو پیدا کرو لیکن دیش کے لیے ناز بنائی ہے ان کے ایک چھوٹا سا بچہ جس کو پتا تک نہیں ہے اس نے کیوں اس دردی پہ آیا ہے وہاں تک اس کی زندگی چلی جاتی ہے جہاں پیچھے پلٹ کے ملنے کے لیے تھوڑا بھی گنجائش نہیں بچ جاتی ہے بس یہ بات سکاتی میں عورتوں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ حیدر آباد کو بدنام کر رہی ہیں اورڈ سٹی کو بدنام کر رہی ہیں وہاں کی لڑکیوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہاں تو صرف لڑکیاں بیچی جاتی ہیں صاحب ایک پندرہ دن کی پہلی کی بات ہے ایک لڑکی میڈلی سے اپنے ممہ کو اپنے والدہ کو فون کری تھی حیدر آباد کو ممہ آپ ابھی دعوت دے دیجئے وہاں پر اگر پیسے ہے تو آپ کی بیٹی کو اٹھارہ بار شادی ہوئی ہے یہ سچا ہی ہے صاحب سولہ سال کی لڑکی کو ایک ستر سال کی انسان سے شادی ہوتا ہے عرب سے کیا لڑکی اپنی گھر کی لڑکی بھی لڑکی نہیں ہوتی یہ مذہب کہاں سے آیا صاحب لڑکی تو سبھی کی لڑکی ہوتی ہے میرے بھی دو لڑکیاں ہیں مجال کس کی کو ایسا کرے میں یہ سمجھاتی ہوں اس عورتوں کو میں اپنے لڑکی کو ایک کس سال تک شادی نہ کروں میں اپنی لڑکی کو اتنا اچھا پڑھا کے بڑھا کروں ایک ماں اور ایک ماں کے بیچ میں یہ مذہب نہیں آتا صاحب صرف لڑکی پیار اچھے سسرال میں جائے ایک شاندار ایک عزتدار لڑکے سے بیاء کروائے پڑی لکھی ہو اور ان کے گھر گریستی اچھی بسے بس یہی ہم پرارتنا کرتے ہیں بھگوان سے اور آپ چونگ جاتے ہیں ایسا بہت سارے گلیاں ہیں گرے ہیں جو پسمندے کے ہیں جن کی آواز چار دیواروں سے باہر نہیں نکلتی جو گریبی میں دلدل میں دو بار تین بار چار بار شادیاں کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسوں سے پیچھے آٹھ یا سات بچوں کی کھانا ملتی ہے ان کو تو کئی لڑکی بک جاتی ہے صاحب اسی گھر میں کھانے لانے کے لئے آپ جب اس روپ میں آپ بندی لگا کے ردراکش پہن کے مانگ میں سندور پھر کے مسلم علاقوں میں جاتی ہیں ان گلیوں میں جاتی ہیں تو گھسنے دیتے ہیں آپ کو آٹھ سال سے میں خاص کر کر اسی مسلمان کے گلیوں میں کام کر رہی ہوں ایک بار بھی سچا ہی آج میں بیان کر رہی ہوں ایک بار بھی ایک مسلمان عورت یا پریوار مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے آسکتے ہیں ایسا نہیں آسکتے ہاں اب مجھے سچ بات کرنا پڑے گا ہمارے پیارے اسد جی کے لوگ آتے تھے ہمارے راشن کا تھائیاں ڈوڑینے کے لئے کون ہے ہی نوں کھاں سے آئے نوں کیا کر رہی ہے سب کیوں کر رہی ہے سب اور اکثر میرے ڈریورز ڈار جاتے تھے کیونکہ صرف میرے ساتھ دو یا تین لوگ آتے تھے میرے ساتھ کام کرنے کے لئے اور جب بھی میں ان کے پاس جاتی ہوں ان عورتوں کے پاس ان کے در سمجھنے کے لئے ان کے دکھ سمجھنے کے لئے میں کالی ہاتھ نہیں جاتی ہوں ایک مہینے کا راشن لے کے جاتی ہوں کیونکہ مجھ سے ملنے کے بعد کوئی ماں اپنا گھر کالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے بس اس لئے وہ بچے کو کھانا ملے میں لے کے جاتی ہوں جلتہ بیشن سوار کس میں چاہتے ہیں کوئی لوگ سوار کس میں چاہتے ہیں ہیدرہ باد کے گنڈے اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو گنڈا گردی کرتے ہیں ان سے لڑنے کی ہمت آپ میں کہاں سے آتی ہے یہ میری ہمت اکیلی کا نہیں ہے اتنے سالوں سے جو ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی طرح سے لڑتے آئے میں ان سے تو مہا نہیں ہوں بچہ وہی شاید مجھے ہمت دیے ہیں اگر یہی سوچتے جائیں گے انسان تو کیا آج ہم سوطنتر بھارت دیش میں سے بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا چاہیے اگر وہ میں ہوں میں آپ کو بھاگیشالی سمجھ رہی ہوں لیکن آپ کے ہمت کے کس سے صرف گنڈوں سے لڑنے میں نہیں ہے میں نے سنا کہ جب شادی کرنے کا موقع تھا تو اخبار میں ویڈیاپن دیکھا لڑکا پسند آیا اکیلی چلی گئی اس کے گھر میں آپ ایسے کہہ رہے جیسے ایک لڑکا لڑکی کے گھر میں چلے گیا میں نے پتی کے گھر میں نہیں گسی ہوں ہاں جب انہوں ویڈاپنی دالے تھے اس نے آیٹین فرم چینائی ہے بڑے انٹریسٹنگ آڈ دالے تھے انہوں شادی کے بارے میں اور مجھے پچی سال آگے تھے اور میں شادی نہیں کر رہی تھے میرا پپا تھک گہتے میرا لڑکا ڈونتے ڈونتے کیونکہ بہت لامبا چوڑا لسٹا میرا بھی کچھ کم نہیں تھا سب سے پہلا یہ تھا کہ وہ دہج نہیں لینا ہے اور انہوں خود آ کے ان کے کرچے سے مجھے شادی کر کے لے کے جانا ہے میں بولتی ہے پورے وید بولتے ہیں مہا لاشمی کو گھر لارے تو مہا لاشمی کرچہ کر کے توڑی کسی کے گھر جاتی ہے کرچہ تو وہ کرنا چاہیے نا مہا لاشمی کو لے کے جانے کے لیے پر بھگوان کے دیا ایسی ہوئی ایسا لگتا سوائم کاشی کے وشویشور سوائم آگے کیونکہ میرا پتی کا نام بھی وشونات شرمہ جی ہے تو پورے شادی کا کرچہ سوائم اٹھا کر میرا ڈولی لے کے گھر لے کے گئے ایک بھی روپیہ میرے مائکہ نہ کرچہ نہیں کیا اور میں نے کنھے نہیں دیا آپ نے شادی کا سکرٹ بتا دیا اب یہ بھی راز بتائیے کہ راجنیتی میں کیسے آئیں آپ سب کتنے تاجب آپ ہیں اتنے ہی تاجب میں بھی ہوں آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے ہوں گے جب لوگ سبا کے نام کیا رہتے ٹی وی میں چینلز میں میں بھی آپ ہی کے ساتھ دیکھ رہتی میرے پتی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سکرول میں میرا نام آ رہا تھا اور میرا نام بول رہے تھے میرے سمجھ میں نہیں آیا میرا ہی تو نام ہے نا میں نے ایک بار ایسا کی وہ میرا ہی نام تھا بس اتنا ہی میں جانتا اسے زیادہ میں نہیں جانتی آپ کہنے کہ آپ کبھی بی جے پی کے کسی لیڈر سے نہیں ملی کبھی موڈی جی سے نہیں ملی سیدھے آپ کو لوگ سبا میں وہ بھی اویسی صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا صاحب میں بھاگیشالی سمجھتی ہوں اگر اس کے پہلے موڈی جی کا درشن ہو جاتا تھا مجھے مجھے ان کا درشن نہیں ہوا صاحب میں نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہے اور یہ ٹکیٹ مل کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کارون تو ان کا درشن ہو گیا مجھے بس وہ اس یوگ کے مہا یوگی ہے وہ اور بینا میرا صورت دیکھے بینا مجھے جانے پہچانے صرف میرا کام دیکھ کر میرے بارے میں میرے 20 سال کا چاریٹیبل ورس دیکھ کر میں نے ایک ہزار آٹھ نورمل ڈیلیوریز فری ڈیکلیئر کیا تھا پورا ہیدرباد لوگ سبا کونسٹوینسی کو آٹھ دس مہنے پہلے ہی یہ سب بھی جان کر میں کیا بتاؤں شخص کا جس کا نام ہے موڈی بھائی وہ دلی میں بیٹھ کر دیکھے نہیں مجھے صرف جانے میرے بارے میں اور ان کو لگا کہ یہ لڑ سکتے ہیں اسد سے اور انہوں ٹکیٹ دے دیا ابھی بتائیے اس سے اچھا ٹرانسپورنٹ پولٹکس کیا ہو سکتا ہے میں تو چھوگ گئی صاحب آم ٹوٹلی فلاٹ ہم بھی چھوگ گئے آپ کا نام آیا سو سب لوگ گوگل سٹ کرنے لے گے یہ کون ہے کس کو ٹکٹ دے دیا صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جو ہندی موڈ میں وہ کون تھی صاحب ہم بھروت تو نہیں ہے ہم انسان ہیں اور کچھ اچھا کرنے آئے ویسی صاحب بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھی اس کو لے کر کچھ الزام میرے پاس میں ہے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں مہدوی لطا پر الزامت اور سوال آپ کا ایک اور لے چندی ندر لے چندی مہی لالوکم ددھرل اندی پورش پرپنچوں اس کا مطلب ہے جاگ گئی عورت اور ہل گیا پورش وہاں کے وہ کیا احساس ہے جو بنا دیتا ہے ہر لما ہی کو نیا میری ماول شاہ ہر لما نیا ہو جائے زندگی سواد ہے سواد ہی زندگی زندگی اشوک مسالے سواد ہی زندگی الیکشن کی ہر حلچل کا پورا راؤنڈ اپ چنال 360 شام 7 بچ کر 20 منٹ پر صرف انڈیا ٹی وی پر پریزینٹڈ بائی مارول چائے دازگی اور جوش جگائے مارول چائے ہر لما ہاں نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس 100 years of trust اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپونسر سگنیچر فائنسٹ سلور الائچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ٹائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیش کار نمبر ون سیمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن پرزینٹڈ بائی ماروال چائے دازگی اور جوش جگائی ماروال چائے ہر لمحا نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلوری لائچی اپریمیم پرادکٹ فرم دلواغ سمپولو ٹائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیش کار نمبر ون سیمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن چو بیس کا چناؤ ہندو ووٹ کدھر پڑے گا مسلم کسے چنے گا چار جون کو دھرم کانٹا کیا کہے گا راج دھرم روز دوپہر تین بجے صرف انڈیا ٹی وی پر پرزینٹڈ بائی ماروال چائے تازگی اور جوش جگائے ماروال چائے ہر لمحا نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افترس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلو ریلائچی اپریمیم پروڈکٹ سمپولو ڈائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیشکار نمبر ون سیمین اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن چار جون ٹیوز دے کو سرکار بننے سے پہلے ہر ٹیوز دے ہوگا سپر ٹیوز دے صرف انڈیا ٹی وی پار پریزینٹڈ بائی ماروال چائے ہر لمحہ نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلوری لائچی اپریمیم پرادکٹ فرم دلواغ سمپولو ٹائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیش کا نمبر ون سمن اور پان برینڈ بیرسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیرسن ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ایک سرپرائز گیسٹ ہے نام ہے مادوی لطا مادوی لطا پر اگلا ایلسہ آپ کی عدالت میں ہیدر آباد سے بی جے پی امیدوار مادوی لطا پر آروپ ہے کہ یہ اویسی صاحب کے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ دیکھیں مادوی جی جمبہ جمبہ چار دن آپ کو راجدین دی میں آئے ہوئے ہیں اور آپ اس آدمی کو پکڑ رہی ہیں جو چالیس سال سے جن کے پریوار کا ہیدر آباد کی سیٹ پر قبضہ ہے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے تین لاکھ ووٹ سے جیتے تھے وہ پچھلی بار ہاں صاحب اگر ہمارے پاس بھی ایسے بوگس ووٹس ہوتے ہیں تو ہم تو چار ہزار سال جیتے ہی چلے جائیں گے نا صاحب کیا کریں ہمارے پاس تو بوگس ووٹس ہے نہیں ہے جس کے پاس چھ لاکھ بیس ہزار بوگس ووٹس ہے ایک اپک نمبر آپ ٹائپ کروگے تو اس اپک نمبر کے دوران الیکشن سائٹ پہ آپ دو دو جگہ ووٹر ایڈیس پاؤ گے صاحب چندرانگوٹا یاکوتپورا یاکوتپورا چاری منار ایسا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹس ہے ان کے پاس تو آپ کہہ رہے کہ وہ بہیمانی سے جیتے ہیں ہاں جی بلکل کہوں گے میں یہ بات کتہ ہی نہیں ڈروں گے تو اس کا بتا اس بار پھر وہ تین لاکھ ووٹوں سے جیت جائیں گے صاحب نہیں ایک لاکھ پچاس ہزار سے ہار جائیں گے ہار جائیں گے صاحب دیکھتے رہی آپ ہرا کر رہیں گے ہم مادوی جی اویسی صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیریسٹر ہیں وہ چاہتے تو بڑی عیش و آرام کی زندگی جی سکتے تھے لیکن وہ غریب کے لیے مجلوم کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بھاشن سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ غریب کی آنکھ کا آسو ہیدر آباد کے لوگوں کا وہ میری آنکھ کا آسو ہے صاحب مجھے پتا تھا رجت صاحب آپ کو بہت اچھا بڑی نرم دل ہے ان کے طرف سے تو اسی لیے میں نے پریپیر کر کے پروفز کے ساتھ آپ کے سامنے آگئی صاحب یہ لوگ ایلیکشن کمیشن کے سامنے یہ دکھاتے ہیں جاغوار لانڈروور ٹیمپوری ریجیسٹریشن نمبر ٹی ایف ڈیرو نائن سی ایف ٹی آر ڈون سیون سیون ٹوڈی چیف ایلیکشن آفیسر اس میں لکھا ہوا ہے جس میں اسدودین جی کا نام لکھا ہوا ہے انتو براکٹ کہانی صرف چورو ہو رہی ہیں مجھا اب آئے گا مجھا اب آئے گا یہ انڈر ریجیسٹریشن آپ دیکھئے کینگز ریڈیو ایکزیم پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام پر یہ ہی گاڑی ریجیسٹری اب اور ایک بات دکھائیں گے آپ کو پٹھا فٹ یہ ہے وہ کینگز جن پہ آئیٹی رائٹس ہوئے گھر پہ ہیدرباد بیس ریل اسٹیٹ فرم کے لوگ ہیں یہ لوگ جن پہ ایڈی رائٹ ہوا ہے اور سوائم انکم تیکس کہتی ہے دا انکم تیکس دپارٹمین suspects that a large amount of unaccounted money is being provided to a political party through business من یہی ان کے اوپر شل transactions انڈر ویجل ہوا ہے ساف ساف یہاں کہتے ہیں شانواز اور فلک نوما is the businessman who has floated king radio exim جن کا نام rtma اپنا road transport اس میں jaguar کے لئے ہے وہی گاڑی اسد الدین جی election commission کو submit کرتے ہیں یہ میرا گاڑی ہے آپ نے link سمجھ لیا ہے اب یہی king's calling layout کے شاستری پورا کیے تے یہی لوگ جو غلط کام کر پیسے کماتے ہیں اور شاستری پورا میں اسد جی کا سات ایک کڑ منزل ہے اور یہی اسد جی election commission کو 2017 اور 2018 میں submit کرتے ہیں ساب ہمارا سال کا کمائی صرف 10 لاکھ ہے ساب لیکن وہی اسد جی 2018 میں بیٹی کا شاندار انگیجمنٹ کرتے ہیں چھے کروڑ لگا کر اب بتائیے تو چھے کروڑ روپے انگیج ہاں جی ہم تو ہم کون ہوتے کچھ کہنے کے لیے یہ دیکھیں ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے ساب چھے کروڑ کرچا کرتے ہیں it is believed that the family has spent 6 of food آپ کہانی یہ نہیں رکھتی ہے ساب آگے بڑھیں گے اب اس کے اوپر iliaz شمی شمشی جو بہت ایک reformist ہے ایسے کی نیکی مسلمان میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی ہم کو جان نا چاہیے یہ Front of India reforms Front of India کے لیے کام کرتے اور یہ کہتے ہے اسد ساب you often have mentioned in your speeches جو پڑھو شہزاد جنت کی شاڈی کیسی ہوتی ہے اب ان کے سپیچ میں کہتے ہے کہ ایرانی چائی پر بسکیٹ دے کر شاڈی کرنا چاہیے اب کتھ کے بیٹی کے لیے شاڈی بھی نہیں نکا بھی نہیں وہ engagement ہے and all of us know that quran under muhammad prophet has never encouraged engagements there is no practice called engagement مینی صاحب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی مینٹ آپ نے بولن سوائم شیرنی کو لے لالی ہے تو شیرنی کہا بولنے دے گیا آپ کو therefore it is being felt as if now not possible to draw this community out of poverty because this is a fitna and fitna is that one rich person spends lavishly and everyone else starts to imitate him casually those who do not have money choose sources like begging theft corruption or even selling out their assets میں نے بلو کونسی بڑی بات ہے ہمارا تو ورنچی ہسپٹلز ہے ہم دین بھی دیتے ہیں بچوں کو تو اگر آپ کو سیٹ نہیں ملتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کارڈیولوجی جوائن کر لو آپ ہم کارڈیولوجی میں آپ کو سیٹ دلوا دیں گے تو بلے بس اتنی آسان میں بولے آپ پاسمندہ سے آتے ہو تو کیا فرق بڑتا ہے سب آپ دیش کے لیے کچھ کرو بنو دنی آسان ہوتا ہے کسی کو اپنا ہسپٹل رکھ کے کسی کو مدد کرنا تو بلے آپ کو میں تبہ کہانی سمجھاتا ہوں سنیاں بلے کیا جب وہ میڈکسن سیٹ پڑھنا چاہ رہا تھا وہ اپنے اببو کے ساتھ آسد جی کے پاس گئے اور بولے آسد جی بڑے بھائی مجھے میڈکل سیٹ دلا دیجئے میں نے ایم سیٹ پاس کیا ہے لیکن بہت بڑے نمبر سے پاس کیا ہے مجھے گورنمنٹ میں سیٹ نہیں ملے گا آپ کے دیکن میڈکل کالیج میں مجھے سیٹ دے دیجئے تو اس نے بتایا کہ ساٹھ ستر لاکھ ہوگا تو انہوں نے بلے اتنا نہیں دے سکتا ان صاحب ایک تیس چالیس تک میں نے آرینج کر لیا تیر کو کئی کو رہ پڑھائی ایم بی بی ایس کا تو جک شاپ کول کے شاپ میں بٹھ کے کام کر لے تو دیس is the truth of Hyderabad کیا کرے ساہب اسد بھائی کے دو دو طریق آپ بولے نا پہلے میرے بارے مینٹرڈکشن ٹو ٹائپس ساہب اسل تو ٹو ٹائپس ہے اسد بھائی ہے جو باہر ان کے آپ اردو سپیچس کو اگر کوئی بھی توڑا بھی مہنت کر کر ان کے اردو سپیچس کو کوئی سننے کی کوشش کریں گے تب آپ بتائیے کون سے بڑیا پارلیمنٹیرین ہے وہ جب سے آپ نے اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کی ہیں میں سن رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آئی مادوی لطا اسد بھائی لاپتا رجت صاحب یہ تو میرا کیمپیننگ کے لئے بہت بڑیا سلوگن بن جائے ہیں ہی نہیں بات ساہی آپ تھانکیو فرگیوی میاں وانڈرفل سلوگن ویل یوزیٹ فور آر کیمپیننگ لیکن آپ ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ نفرت پھیلاتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس صاحب ان کے آر اینے ڈی اینے میں ہے صاحب یہ آپ کیوں صرف آسد بھائی کو صرف کیوں آپ ایسے الزام دے رہے ان کو یہ تو بہت غلط بات ہو گیا ہی نا میں آپ کو بتاتے ہوں ان کے دادا جی عبدالوہید دادا جی جو ہے he was arrested on May 14th 1958 under the orders issued by the Hyderabad police a day earlier under section 3-1 with the subsection 2 of the Prevention Detention Act 1950 the police booked Abdul Wahid OVC for rousing or attempting to rouse communal passions and creating attempting to create panic resentment or hatred in the minds of Muslims against the state and the non-muslims as disclosed by speeches made by him in public meeting date और तारीक तक है 5th 12th 23rd and 24th October 1957 15th November 1957 and January 9th यह कहानी आतक नहीं रुपती है साथ यह कहानी थोड़ी आगे भी बढ़ती है अब इनके वारिस अकबर उद्दीन जी यह कहते हैं मजलीस इत्तिहादुलमीन रईयों और मुसल्मानों की जमात है यह हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीने को पेश करने वाले रजाकार है वैसे तो अकबर उद्दीन ने दो तीन गोलिया खाई है लेकिन हमारे दादा पर दादा तो हिंदुस्तान के तोपों के सामना की है अभी भी वो मजलीस है और रहेगा کیا بات ہے یہ اور امیڈیڈ اکبر الدین واہ گیتے ہیں رضاکار پاکستان واگ گئے وفادار یہاں رہ گئے تو کاسم نزبی کے وفادار رہ گئے یہاں پر بتائیے صاحب کس کے وفادار رہ گئے یہاں پر کس کے وفادار رہ گئے یہاں پر جو کہتے ہیں یہ لوگ اکبر الدین جی کہ ہم رضاکار ہیں لوگوں کو آنکھیں کھولنا پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کھڑے ہو کر میں بولا تھا پندرہ میٹ تو پورا ہندوستان ہل گیا تھا ابھی میں تھٹین کو جو ہمارے الیکشنز آنے والے ہیں اب دنیا ہلے گا یا اکبر الدین کا گڑ ہلے گا ہلا کر دکھا دیں گے صاحب ہم بولنے کے لیے کہیں صاحب بہت سارے لوگ بہت بولتے ہیں کر کے دکھانے والے ہمت والے ہوتے ہیں آپ وہاں لوگ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے مینیفیسٹوں میں لکھتے ہیں جو ان کو ووٹ دے گا اس کو بیف ملے گا اورے بہا آپ نے تو بہت اچھا ہمار کیا ہے ہم سے بھی اچھا بیف ایٹنگ ایک کنومک ٹائمز پولٹیکس میں دالتے ہیں بیف ایٹنگ می بھی بینڈ ایف ایم آئی ایم نوٹ ووٹڈ این ہیدر آباد آسد الدین ہوئی سی وہ خود مسلمان کی زندگی اتنا چھوٹا بنا دی ہے صاحب کی مینیفیسٹوں میں کیا آج تک آپ نے کسی پولٹیشن کو سنتے ہوئی دیکھا کی بھائی آپ کو چکن کھانے نہیں دیں گے اگر آپ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کو کیاڑ بری کھانے نہیں دیں گے لوگ تو مجھے ووٹ دیجئے چالیس سال سے ایک بیریسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ فر ووٹ از ای مینیفیسٹو ہم ٹرپل تلاک نکالیں گے نکلوا دیں گے ہم لڑکیوں کو اپنے مائکے میں برابر حق دیں گے ہم مدرہ سوو میں آرٹیکل تھٹی کے تینات ہم انگریز پڑھائی دیں گے ہم موہل نے ان کا صاف کروائیں گے ہم آئی ٹی حب اسٹابلش کریں گے ہم ہندو مسلمان کے ساتھ رہیں گے ہم دنگا فساز نہیں کریں گے ہم اسی اسٹی کے ساتھ رہیں گے صاحب وہ تو رہنا چاہیے نا صاحب میرا نظام ٹھیک ہے آپ بلکل پیچھے پڑ گئے ہیں آپ ان کی نہیں نہیں اب یہ دیکھیں دارال افتا جامعہ نظامیہ this is an institution which has the rights to come up with فتوہ صاحب اب فتوہ تو ہم نہیں نکالتے صاحب فتوہ تو یہ لوگ نکالتے ہیں یہ فتوے کے حساب سے یہ کہتا ہے اگر آپ جس دیش میں رہتے ہو اس دیش اگر لیگلی کہتا ہے کہ یہ پٹیکلر جانور کو اب نہیں کھانا چاہیے یعنی کہ اس بھارت دیش کہتا ہے آپ گھائی کو مت کھائیے تو آپ کو وہ جانور کو چھوڑ کر باقی کا کھا سکتے ہیں آپ گھائی کو نہیں کھانا چاہیے اور اگر آپ کی بڑوتی پڑای میں نہیں ہے ان کی بڑوتی اچھے گھر بنانے میں نہیں ہے ان کی بڑوتی لڑکیوں کے کس سال شادی ہونے میں نہیں ہے ان کی بڑوتی لڑکیاں کامپوٹیٹیو ایکزامز لکنے میں نہیں ہے ان کی بڑوتی کسی میں نہیں ہے ساب بیف کا نہیں ہے ساب فتوہ کو اگینسٹ جا کر ساب 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 یہ والا سفید ٹوپی دال کر موچھی مونوا کر چھوٹے پینڈ دالنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتے ساب ہمارا موڈی صاحب اصل اسلام کے بارے میں بات کرے جب نمیان نبے نام جو اللہ کے ہے الرحمن رحیم جو کہتا ہے کہ دیالو اور دیاغنوان ہے اللہ ایسا ہے ایک مذہب اسلام جو صرف پیار کرنا جانتے ہیں وہ ہے ہمارے موڈی صاحب جو ٹرپل طلاق کو نکال کر اور مذہب نہ دیکھتے ہوئے ایک عورت کے آنسو کا قدر کیا ہونا اور ویسی صاحب آپ سے لڑنے کے لیے صرف ٹوپی لگا کے پجاما لگا کے تیاری نہیں کر رہے وہ کیسے تیاری کر رہے ہیں اس کا ایک ایک ایکزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو ڈر لگے گا کیسی تیاری ہے اورے واہ اب دیکھیں یہ روپ دیکھنے والا ہے صاحب میں تو میں کہہ نہیں ہوں بہت ڈر گئے میں تو اتنی ڈر گئیں کیا میرا کلپتہ آپ کے پاس نہیں پونچا مجھے بھی تریشول دیئے تھے سا ایک ڈھمرک کے ساتھ تریشول دیئے تھے مجھے بھی ہم وہی روپ دھارن کرنے والے ہیں بہت جلدی کوئی دکھت نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے اور وہ موڈی جی کی بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ موڈی جی بہت طاقت پر ہیں وہ کہتے ہیں میں اکیلا پھرتا ہوں مسٹر موڈی اگر کسی کی ماں میں دم پیدا ہے تو آؤ مقابلہ کرو اور اس طرح پیٹ پر سے جو وار کرتے ہیں ان سے میں نہیں ڈرتا اگر ہمت ہے تو سامنے آ کے وار کرو اچھا اچھا چلیے آپ نے بہت بڑیا سوال دیئے میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ نے بھوکے کو کھانا دے رہے ہیں ایسے سوال دے کر یہ کہتے ہیں بار بار کہ گیان باپی مسجد کو آپ نے توڑا یعنی کہ آپ نکالنے والے ہو کاشی بنانے والے ہو آیودیا کے بابری مسجد کو آپ نے توڑا آپ زب لوگ سنیے یہ مسجد بنانے والے موڈل ہیں جو کبھی بھارتی تھے ہی نہیں یہ فورینرز ہیں ہے نہیں بات سہی یہاں کے اگر کوئی بھارتی یہاں کے لوگ مسجد بناتے ہیں اگر اسی مسجد کو ایک مسلمان ہی توڑ کر وگ بوڑ کے لینڈ کو ہڑپ کر پیسے بناتے ہیں اس مسلمان کو کیا کہنا چاہیے یہ لیجی i'll give you a proof مسجد موسکت ساکریفیس for money nefarious deals between corrupt politicians officials and accused so called gentlemen to enter into secret deals at the cost of Kutub Shahi mosque and یہ کہتا ہے صاف صاف MBT leaders staged agitations MBT wale agitations کریں MBT is another political party in Hyderabad musliman party which has fought with these people with AMIM demanding severe punishment for the people responsible for the demolition of the mosque a srk banaya Hyderabad my hair Joe Moscow yellow told car private parties a heart mila car yellow they have made a very big apartments banana yellow gear per just me it is very very clearly told that it happened because a walkie the all India Majlis it hadul muslimin a I M I M did not evince any interest koi del chaspi nahi dikai as the people involved in demolitions were very close to a mime kud ke log he is koto rkar payse banai abataiya kawansay masjid ke barren may bat karre hai ayodhya mein jahak ya haki apne fredan mantri modi saab badia masjid banani I'll give you one more example sahab joh joh iiderabad ke shambshabat ke airport banahe woh airport ek masjid ko tode kar congress ke government ke time par MIM se jude kar unke he 1001 kad lekar banayai jis me akbaruddin sahab pehle asad uddin sahab bhot phad pada hai phir bad me chup ho gaye lekin aaj tuk ye log badi masjid ke barren mein bat karte hai wun mogal joh kabhi is desh ke the hi nahi mahadwiji ji aap pjp mein nai 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 aai hai aapko pata nai loo kateh hai ki ovesi sahab bjp ki btm hai aap unke khilaap yitna bholi jara rie hai za da sharma ji aapka joh tis aal aapki adalat ka taajurba ko naman karna chaehye aagir saamajte haye har sawal ko satch saamaj kariyye aagye ba na chae سمجھتے ہیں کہ بی جے پی باج پاہ اسر دودین کا بی ٹیم ہے تو مجھے سیٹ کیسے دے سکتے ہیں میں تو پول کول رہی ہوں نا سابی دار ایک ایک لے کے آ کر میں کیسے بی ٹیم ہو سکتی ہوں میں ہو ہی نہیں سکتی جس ای 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 ا اور راہل گاندی کانگریس کے وار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اوپری تلی وار آج آپ انٹرنیٹ کول کے سبی لوگ ڈونیے ہیدرباد لوگ سباپ پارلیمنٹ میں میرے اگینسٹ کانڈیڈیٹ کو ڈیکلیر نہیں کیا ہے آج تک سٹیٹ لیول پہ بھائی بھائی کہتے ہیں اوپن دونوں ای 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 سجی اور کانگریس کے ریون ترڈی ساں نہیں نہیں راہل گاندی تو کہتے ہیں کہ موڈی کے دو یار اویسی اور کسی آر وہی تو کہہ رہا ہوں نا دو یار موڈی جی کے لیکن ان دو یاروں میں کسی آر تو مامو بانجا بول کر اوپن لی کہتے ہیں یہ لوگ پتہ ہیں آپ لوگوں کو مامو اے کسی آر بانجا ہوا اکبر الدین جی او ای سی جی ابھی یہ مامو بانجا بنیں گے یہ پارٹنرشپ میں جائیں گے یہاں تک کی وہ لوگ اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں اے انفرمیشن بھی جاتے ہیں کہ جہاں جہاں اے اے ایم اے ایم کے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوتا پورے تیلنگانہ میں آپ کانگریس یا بی آرس کو وڈ دیجئے ریلیجس لی یہ پیپر کھلم کھلہ مسجدوں میں بانٹا جاتا ہے اور آپ بتائیے یہ بی ٹیم ہے بی جے پی کے دیکھیں اتر پردیش میں اویسی صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں بیہار میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں مہاراست میں کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں اس سیٹوں پر کھڑے کی ہیں جو مسلم ڈومینیٹیڈ سیٹے ہیں مسلمان کا ووٹ کٹیں گے فائدہ موڈی جی کو ہوگا سماجبادی پارٹی کو نقصان ہوگا آر جیڈی کو نقصان ہوگا جو کھڑ کے کانسٹوینسی میں مجدین توڑ کر پیسے بنا کر پورے دیش کے بیچارے مسلمان کو وہ لوگ گمرا کر رہے ہیں یہ کونسی بڑی باتیں صاحب چالیس سائل کے سکول میں وہ لوگ پی اے چڈیڈی کر چکے ہیں صاحب اس میں ان کا یہ کی کام ہے گمرا 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 کرتے ہیں اب میں یہ کی سوال کرتی ہوں آپ سے میں اُلٹا کرتی ہوں آپ سے صاحب میرا حق بنتا ہے کیا پورے دنیا میں بھارت دیش میں یہ آئی ایم آئی ایم کے علاوہ کوئی مسلم پارٹی آج تک کیوں جندہ نہیں ہے بتائیے آپ بتائیے صاحب ایک مسلم لیگ ہے کیرل میں ہاں تو کہاں وہ باہر آپ تک ابھی ان کو جانے دیجئے کیرل وہ ہوئے مر جائیں گے وہاں پر تباہ کر کے رکھیں گے ان کو بھی دیکھیں اگر ہیدر آباد کیا آپ سوچیں تو ہیدر آباد میں جس کی سرکار بنتی ہے تیلنگانہ میں چاہے وہ بی آرس کی سرکار بنے چاہے وہ کانگریس کی سرکار بنے چاہے وہ ایک زمانے ٹی ڈی پی کی سرکار تھی سب کہتے تھے وہ ویسی ساپ کا آشیرواد لیے بغیر ہماری سرکار نہیں چل سکتی ان کی بلیسنگ سے چلتی ہے جیسے کہ ہم لوگ باغی لکشمی مندر جاتے ہیں نا چاہرنار کے پاس ہم اور آمیت بھائی ہم لوگ جاتے ہیں باغی لکشمی دیوی کا نمن کرتے ہیں ان کی آشیدوار لینے ایسے یہ لوگ آسد جی کا آشیرواد لیتے ہوں گے آسد جی ہمارے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیجے اس کا مطلب کیا ہوا پورا بھارت دیش میں یہ لوگ ملے ہوئے ہیں اتنا کیوں ساہب میں آپ کو اوپن اور ایک ایک اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ ہم تو بینا کوئی ہومورگ کر کے یا بینا کوئی پروف کے باہر نکلنے والوں میں سے نہیں ہے 2023 assembly elections ہوئے ہیں نام پلی ایک مسلم dominated constituency ہے وہاں پہ تہرے تھے فیروس خان جی جو کانگریس کے امیدوار ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے چھے لاکھ بوگس اوٹس باہر نکالے تھے اور نکال کر انہوں نے سب کو سب میٹ کیا ہے GHMC کو سب میٹ کیا ہے اس کے بعد جب ریونتری ڈی جی آئے تھے کانگریس کے درمیان ابھی جو جیتے ہیں 2023 وہ وہاں کے چیف منسٹر کو بھی دیئے کون دیئے ایک مسلمان کون ہے انہوں کانگریس پارٹی کے ان کا مو چپ کروا دیئے ساب اب یہ کون سے مسلمان کے مسیحہ ہیں بن کے پر رہے یہ کسی کے مسیحہ نہیں ہو سکتے ساب تو آپ کا مو تو چپ نہیں کرا سکیں گے کبھی ہے میرہ تن ہی کرا سکیں گے ساب میم سے میرا کوئیسن ہے میم ہیدر آباد کے جو مسلمان ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کی اس چناؤ میں وہ اسد الدین اویسی کو چھوڑ کر آپ کو ووٹ کریں گے میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں کیا زندگی صرف ووٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جن لوگ ہر پل در سے جیتے ہیں ایک ایگزیمپل دیتی ہوں میں ایک نام ہے محمد پہلوان جو اسد جی کے ساتھ کام کرتے تھے پہلے وہ پہلوان کے نام سے کہہلا جاتے ہیں کیونکہ وہ دنگل اور جو اکھڑا ہوتا ہے نا very old style کے پہلوان ہیں ان کے بیٹے اور وہ ایک سوشل ورک کرتے جو اسد جی کے ساتھ کام کرتے تھے اے ایم ایم میں وہاں کے وکھ بوڑ کے جو لینڈز ہے اس میں ایک شمشان ہے مسلمانوں کا اس کو توڑ کر گھر بنانے کے چکر میں پڑ گئے تھے اے ایم ایم والے تو یہ دونوں گئے اور پوچھے صاحب اس کو تو بخش دو صاحب یہ وکھ بوڑ کا ہے اور اپنے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گلت نہیں کرنا چاہیے پہلوان ہے لیکن جا کے پوچھا یہ بات تب دنگا فساز ہوا جس کے اندر اکبر ادن جی کو اور اویسی جی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کس کو کیسے بھڑکا وہ بات کہنا چاہیے ماں بہن کے گالی دیتے ہیں تو پہلوان سب تھوڑی چپ بیٹھیں گے بھائیا بتائیں تو بچہ گستے میں آ گیا پہلوان سب ویسے بھی ٹھہرے تھے سترک ہے انہوں لڑکا جوان ہے میں ٹہر پایا اکبر ادن کو مار دیا کیا ہوا زندگی اس میں اتنے سال سالاکوں کے پیچھے پڑ گئے اب عام انسان کی بات سمجھ یہ ساہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسہ چلاتے ہیں پسمندے گھر سے ہیں اگر ہم یہ کہے کہ ہم یہ کریں گے تم ووڑ دینے کے لئے تب ہمیں اور اسد کے بیچ میں کیا فرق رہ گیا بھائیا جب موڈی جی پرائی مینیسٹر اجیوالا یو جن لے کے آئے تھے جو سلینڈر دینا تھا عورتوں کو کیا سلینڈر کے اوپر انہوں نے لکھے تھے یہ مسلمان کا سلینڈر ہے یہ سیکھ کا سلینڈر ہے یہ ہندو کا سلینڈر ہے کیا آپ سمجھتے انہوں نے اسیلے سلینڈر دیے ان سارے عورتوں کے جس میں میکسیمم پرتیشت مسلمان گھروں کے عورتوں کو گئے ہیں تو وہ اسی لئے دیے کیونکہ وہ گریبی جانتے ہیں وہ اسی لئے دیے کہ جو تکلیف ان کے ماتا جی نے دیکھی ہے وہ کوئی بھی ماں نہیں دیکھنا چاہیے صاحب ہم اسی دل سے کام کرتے ہیں ہم یہی چاہتے پرارتنا کرتے کہ وہ سارے پسماندہ وومن ستری جو ہیں یا سارے اس گریب مسلمان جاگو بھائی جاگو جاگو کی آپ کے کتھ کے قوم کے لوگ ہی آپ کے اوپر ایسے ظلم کر رہے ہیں بڑکا ہوئے بھاشڑ دے کر مادوی جی آپ چناو کے میدان میں ہیں ووٹ تو مانگنا ہی پڑے گا اور مسلمانوں کا ووٹ نہیں ملے گا اس کانسٹینسی پہ تو کیسے جیتیں گی صاحب آپ یہ بیف کا نام لے کر آپ ووٹ مانگیں گے آیودیا کا رام مندر لے کر آپ ووٹ مانگیں گے بابری مسجد کے اوپر بڑکا ہوئے بات لے کر آپ ووٹ مانگیں گے یہ کونسی بات ہے صاحب کہ آپ عثمانستان بنانے گے جا رہے ہیں وہاں پر آپ جنہ نہیں جنہ کے باپ نکل رہے ہیں آپ ادھر ارے آپ کجھے یہ بتائیے کہ مسلمان آپ کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے صاحب مسلمان ہم کو برابر ووٹ دیں گے لیکن ہم اس کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ جاننا پڑے گا دیکھیں آپ کی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں ٹی راجہ سنگھ ہاں جی وہ گوش محض سے ایم ایل اے ہیں جی ہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیدر آباد میں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ جو انرجی ہم مسلمانوں کے ووٹ مانگنے میں لگا رہے ہیں وہ انرجی ہندووں میں لگائیں تو اچھا ہوگا ان کے پہلی سنٹنس کو لے لیتے ہیں کہ ہم کو مسلمانی کے ووٹ نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے ووٹ نہیں دالنا ہے بھائی صاحب اس کو سمجھنے میں ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے جس کانسٹوینسی میں تقریباً دس لاکھ ہندو ہیں اور جب اسد دودین جی پانچ لاکھ پندرہ ووٹوں سے جب اسد دی جی رہے کیا دس لاکھ ہندو ووٹوں کی ضرور بس نہیں ہے اپنے لیے جیتنے کے لیے بس یہ بات کہہ رہے تھے وہ آپ اس کو تو کچھ اور ہی بول دے رہے ہیں وہ جو لگ رہا ہے کہ وہ چناو لڑنا چاہتے چاہتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل گیا وہ تھوڑے پریشان ہے صاحب یہ راجہ سنگھ بھائی کی پرابلم نہیں ہے پورے دیش میں جب بھی ستری کو جب موقع ملتا ہے تو تھوڑا بہت تو ذرا پرابلم تو ہوتی ہے نا صاحب تو یہ دس از وومن ایمپاورمنٹ ہے شو ہے صاحب اب چلتا ہے گر میں بھی کیسا ہے اب بولتے ہیں نا لڑکی کو دو زیورہ زیادہ کرید کے دیتے ہیں لڑکے مو لٹکا کے بیٹھتے بیٹھتے نہیں بیٹھتے بتائیے تو ایسی گھر کا ماملہ ہے اب توڑا راجہ بھائی ناراز ہے تو ٹکے پھر آکے ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ابھی پرسو میں ان کے گھر گئی تھی تو بھابی ملے تھی ہم سے راجہ بھائی کے پتنی ارے کیا ستری شکتی ہے صاحب انہوں اممہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے اور جا کے دول پیٹ میں پورا آپ کے ساتھ ہم ابھی کیمپین کریں گے بولیں تو ستری شکتی کی سنگھٹن ہو رہا اس ہواں پر وہی تو موڈی جی چاہتے ہیں 33.3 ریزرویشن کیوں لانا چاہے وہ کیا کہ اس تری شکتی ایک اکترت ہو جائے اور اس تری باہر نکلے جو ہیدر آباد کی جنت آپ ان کے لئے کیا میسج دینا چاہیں گی اور اگر آپ وہ گاہ کے بیان کر پہے تو اور بھی اچھا ہوگا اس کا مطلب ہے جاگ گئی عورت اور ہل گیا پورش وہاں کے ایک اور بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت کے مہدی لطا پر ازامت اور سوالات کا ایک اور ایسا ایک انسان جو اپنے دھرتی کو مانی کہ سکتا ہے وہ کت کے کون کے عورت کا کیا دیکھرے کرے گا صاحب سوپر فاسٹ ایٹل ایکسٹریم فائبر آپ کے نئے سمارٹی وی کو دے گا ایمازون پرائم ویڈیو مرددار لوکل شوز کا بھرمار تیوی چینلز بھی میرے سمارٹی وی میں تو یہ سب نہیں یہ سفو سمارٹ نہیں ایک سٹریم لی سمارٹ ٹی وی بن گیا ہے سوپر فاسٹ وائی فائی آن لیمیتڈ اینٹرٹینمنٹ ایر تل ایک سٹریم فائی بر تیمیکل سٹ آئی نیم حل دی چندن الویرہ منچیشت پام و پوکونٹ اویل آدی سے نیرمیت پتنجلی باک سوپ اپنائی قدر کی سوچھتا و سوندر ری پائی دل میں آئی ایک شوخ صرف ایک ٹپکتی بوند آپ کی قسمت بدل سکتی ہے رکھیئے امسیل ہمیشہ الیکشن آن پانچ سو تینٹالی سیٹس دو ہزار چھے سو ساٹھ دل کس کی کرسی بچے گی کس کی جائے گی چار جون کو سکتا میں کون کہانی پھرسی کی سومبار سے شکروار دوپہر ایک بجے پریزینٹڈ بائی ماروال چائے دازگی اور جوش جگائی ماروال چائے ہر لمحان نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلوری لائچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ٹائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیش کا نمبر ون سیمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لئے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لیے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے آپ کی عدالت چینل پر ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں مادوی لطا پر آپ کی عدالت میں اگلا جن آپ کی عدالت میں ہیدر آباد سے بی جے پی امی دوار مادوی لطا پر الزام ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنا چاہتی ہیں اب دیکھیں بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ مادوی لطا کو تب نوٹس کیا گیا جب انہوں نے تین طلاق کے خلاف ایک بڑا ایجیٹیشن کھڑا کر دیا بہت مسلم محلاؤں کو اس بات کے لیے اکسایا اب اویسیس آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب کا معاملہ ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے یہ کون ہے ہمارے گھر میں جھانکنے والی ان کے گھروں کے لڑکیوں کو بار بار بیچا جاتا ہے اور مذہب کا نام لے کر یہ لوگ گلت کام کرتے خوران تک یہ نہیں کہتا ہے آپ کو طلاق 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 ایک ساتھ کہنا چاہیے خوران یہ کہتا ہے کہ پہلی طلاق آپ نکھا جیسے کرتے ہو اسی طرح سے لڑکا لڑکی اس طرف لوگ اس طرف لوگ بیٹھ کر پہلی بار طلاق کہنا چاہیے اس کے بعد تین یا چھے مہینے کے وقت دونوں کو دینا چاہیے ایک کے گھر کے نیچے دونوں کو رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مذہب نہیں چاہتی کہ ایک بنی بنی شادی کو بگاڑے تب یہ نہیں بنتا ہے تو دوسری بار کہنا چاہیے پھر انہی لوگوں کے سامنے اور تین مہینے کے بعد تیسری بار طلاق کہنا چاہیے اب آپ بتائیں جب ایسا اصول ہے قرآن میں کہ نو سے لے کر بارہ مہینے تک کوئی طلاق تین بار نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو اس سارے چیز لوٹانا چاہیے لڑکی کو جو انہوں نے شادی کے درمیان لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بچوں کے لیے بیوی کے لیے بھی جن سے طلاق ہوگی ہے ان کو گزرنے کے لیے کچھ پیسے رقم دینا پڑے گا اس جگہ پہ اگر لوگ دلال بن کر ٹرپل طلاق لے کے آ کر اپنے فیدے کے لیے مسلمان لڑکیوں کو بیچتے ہیں یہ لوگ اپنے فیدے کے لیے ان کو پسمندہ رکھتے ہیں اپنے فیدے کے لیے یہ لوگ لڑکیوں کو بڑا ہونے نہیں دیتے ہیں اپنے فیدے کے لیے یہ لوگ لڑکی کے شریر سے ویعبار کرتے ہیں بتائیے صاحب یہ کیسا ان کا حق بنتا ہے یہ دیمOKrasی ہے صاحب کہ μادو جی اب قرآن شریف ان کی شریعت ان کی کانون ان کے لڑکیا ان کی نکاح ان کے شادیا ان کی آپ کون ہے بیچ میں بننے والی I'm the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any women or any citizen of this country اب ان کا اقزام بھی ہے کی بی جے پی کے طرف سے ساب انہوں آرٹیکل نائنٹین کے بارے میں اگر کسی نے پارلیمنٹ میں دیکھا انہوں جور جور کر چھلا چھلا کر آرٹیکل نائنٹین کے بارے میں بتائے تھے if you go through his speech in parliament he says مودی بھائی نے کے کی بات they have done an amendment the girl should get married at the age of 21 21 تاکہ لڑکی اس پرکار کی ٹرپل تلاک رینے دیجے یا کوئی اور گریب یا گاؤں میں لڑکی کے جلدی شادی ہو رہے ہیں بال ویوہ تو اس سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو خود کا نرنے لینے کے لیے شادی کا انہوں نے عمر 21 کے اس کو پکڑ کر آرٹیکل نائنٹین اٹھاتے ہیں آرٹیکل نائنٹین میں کہیں پہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے the freedom is for living relationship freedom is for sex freedom is for do marriage whenever they want آرٹیکل نائنٹین کہتی ہے you can have professional freedom right to expression right to speech یہ نیا نیا لاکے کہاں دال دے رہے ہیں آپ لائیں نیا نیا یونیفرم سیویل کوڈ ڈیو سی سی ہاں جی جس کے تحت living کے لیے بھی قانون ہے ویسی صاحب جب آپ کے عدالت میں آئیتے ہو تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں کے بیڈروم میں جھانکنے والا قانون ہے اب یونیفرم سیویل کوڈ میں بیڈروم کہاں سے آگیا تھا اب یہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے اب یونیفرم سیویل کوڈ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو مائکے میں لڑکوں کے برابری میں لڑکوں کے برابری میں property یا ایسا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ان کا حق بنتا ہے بینا مجب دے کے لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر مائکے میں ہر حق ملنا چاہیے اب یہ بیڈروم کہاں سے آیا property میں اچھا وہ caught اور bed دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کو لگتا ہے یہ جو سارے قانون ہے چاہے وہ تین طلاق کا ہو چاہے وہ یونیفرم سیویل کوڈ کا ہو یا 33.3% ویمن ریزرویشن ہو چاہے سی اے ہو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ قانون لائے جا رہے ہیں آسد جی عورتوں کے پیچھے پڑے ساب وہ عورتوں کو اوپر اٹھنا نہیں چاہتے جن ویقتی کو عورت کے آنسو پہنچنا رہتا ہے نا وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کے تکلیفیں ان کے دکتوں کے بارے میں سویم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں ایسا کبھی برطاو نہیں کرتے ہیں جب پرانان منطری سویم کہتے ہیں کہ پسمندہ مسلمان اور ہر مسلمان عورت کو عزت دیجئے سمانتہ دیجئے اور یہ بیچ میں آتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے تو کس کے دویشی حساب وہ وہ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسے سب جب قانون آئیں گے سی اے آ جائے گا ہماری شناخت اور ہماری پہچان پر سوال اٹھیں گے مسلمان کی پہچان ختم ہو جائے گی اس دیش میں کیولا سجی کی پہچان نکل جائے گی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کی ترقی نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان عورت کو سویچا نہیں ملنا چاہیے وہ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہجاب پہنے والی لڑکی اس دیش کی پرائی منسٹر بنے اور بینظیر بھٹو نہیں پہنے گے انہوں سب بینہ برکہ پہنے بینہ کوئی فیس ماس بینہ کچھ پہنے بینظیر بھٹو جی وہاں پہ پرزان منتری بنیں گے سعودی عربیا میں مس سعودی عربیا بھی آ جائے گی do you know that ابھی سعودی عربیا میں مس سعودی عربیا کے کامپٹیشن چل رہے ہیں تو وہ کونسا اسلام کے کنٹری ہے سب یہ مدارسوں میں پڑھائی نہیں کرواتے سیونٹی فائیئر سے جو کونسٹیشن آرٹیکل تھٹی دیئے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن ایک ماتر ایسا انسان ہے جو پران منتری بننے کے بعد بھی عورت کا صورت کسی کو نہیں دکھنا چاہیے اسی لئے کہتی ہوں اسی لئے کہتی ہوں رجت صاحب یہ ایسا ایک انسان ہے جو کہتا ہے میرا موں سے بھارت ماتا جائے نہیں آئے گی یہ ایسا انسان ہے جو کہتا ہے میرا گردن پر چاکو رکھو پھر بھی میں بھارت ماں نہیں کہتا کہتا ہوں میں ایسا ایک انسان جو اپنے دھرتی کو ماں نہیں کہہ سکتا ہے وہ کتھ کے کون کے عورت کا کیا دیکھ ریک کرے گا صاحب اب مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی کم شکم آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیدر آباد کی عورتوں کے مسلم ووٹوں تو مل جائیں گے آپ کو جو وہاں کی مسلم عورتیں ہیں ان کے ووٹ تو ملی جائیں گے صاحب جس جس کو ان سے باہر نکلنا ہے نا وہ فور ان ہم کو ووٹ ڈال دیں گے جن سام سے لوگ ایک دو سوال لے سکتے ہیں مجھو میرا پرشن آپ سے یہ ہے کہ بھی حالی میں وہ ویسی صاحب مقتار انساری کی مرتیوں کے بعد ان کے گھر گئے تھے ماتم پرسی کے لیے اس کے باوجود آپ کی پارٹی نے اسے سیاسی مددہ بنا دیا ہے ایسا کیوں اب انہوں نے وہاں کیا کہا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہیں بتائیے وہ جب ماتم پرسی کے لیے گئے جی سام تو ویسی صاحب نے کہا انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چھیر کر نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسا بھی ضرور آئے گا بہت بڑی آسا اب ان کے بارے میں اور ایک بہت اچھی بات ہم سب کو جاننا ہے ان لوگ کو مقتار جیسے آٹھ لوگوں کو خون کرنے والے چاہیے اندین ایکسپریس حضرت ادو دین اوائسی بھوٹرد فردی سیڈشن ور ایکسٹینڈنگ لیگل ایڈ ڈو الیجد اس 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 میمبرس اب بتائیے یہ ہیں مسلمانوں کا مہ سیہ مسیح взاب بsixہ کوئی آدمی گمراہ ہو گیا تھا آٹھ 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 کیوں پر کہس چل رہا ہے آٹھ کے قتم کے بڑے آجھ تو یہ تخلحد دیں گے تو اور قتل کرتے ہیں وہیں گمرا 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 ہی پھریں گے اور اس کا مختار انساری سے تو کوئی لینا دینا نہیں مختار انساری تو اس علاقے سے پارلمنٹ کے لیے بھی چھنے گئے تھے اگر آئی ایس آئی ایس میمبرز کو کیا بولتے ہیں بندت دینے والے اسد جی چالیس سال سے اگر جیت رہے تو آٹھ خون کرنے والے مختار صاحب اگر جیت جاتے ہیں کہیں سے تو کونسی بات ہے صاحب کی we have to really be worried about it اسی لیے کہتی ہوں اسی لیے کہتی ہوں اسد is not the B team of BJP آپ نے میرے مو کی بات چھین لی ہے اسد مختار انساری یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے B team ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور پورا الزام لے کر ایسے اچھے شکت ایسے نیک لوگ جیسے موڈی بھائی ہیں امید بھائی ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں دیش کے لیے بینہ کوئی مذہب کو بیچ ملاتے ہوئے ہیں ان کو بار 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 ان کے اوپر یہ لوگ الزام لگانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ صحیح میں اصلی میں سہے آئے اور اصلی جو انسان ان کے لیے ہے وہ موڈی بھائی ہے آپ کہتے ہیں یہ اورنگ زیب کے رول سے بھی بطر ہے انگریزوں کے رول سے بھی بطر ہے لگتا ہے کہ یہ دونوں بھائی مل کر رول کر رہے ہیں ہاں جی تو چینگی چرلا میں کیا ہوا چینگی چرلا کا حصہ قصہ ایسا ہے بھائی صاحب کہ وہاں پر پاردی وارہ پاردی وارہ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف فل بیچتے ہیں ان لوگ کو ہم لما کہ پٹلو پٹلوڑلو بولتے ہیں جو وہاں کے بھاشا ہے آپ اگر دیکھا گئے تو یہ جو اسٹی لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو کسی پرکار کا انتی ہم ان میں نہیں دیکھتے ہیں ان کے زندگی فل بیچتے 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 نکل جاتا ہے یہ لوگ سب سے بڑا گناہ پتا ہے کیا کیا ان لوگوں نے ہولی منائی صاحب ہولی منائی بس تھوڑا میوزک لگایا چند لڑکی آ کر ناچتے گاتے ہولی منائی اتنی بڑی گناہ ہے صاحب وہ کہ آپ کے ہاں مسجد سے چند نوجوان باہر نکلتے ہیں اور ان کے فوٹوز اور ویڈیوز نکالتے ہیں ان کے لڑکیاں تو ہجاب دال کے باہر جانا چاہیے اور ہندو کے لڑکیاں وہاں پر اسٹی کی اتنی چوٹے لوگ ہیں وہ لوگ بیچارے ان کی آواز تک باہر نہیں جاتی ہیں وہ ان کے گھروں کے سامنے میوزک لگا کر ہولی کے جشن منا رہے ہیں آپ ان کے ویڈیوز بناتے ہوں یہ اچھے گھروں کے لڑکوں کا کام ہے کیا بتائیے آپ بتائیے اور آپ آپ کے لیے دونوں لڑکیاں برابر نہیں ہیں کیا سامنے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے ہی دی ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ اس کے اوپر گئے ہیں کیا وہاں پر آپ آپ مقتدار کے موت پہ جاتے ہو آپ ماتم مانانے اور آٹھ لڑکیوں کا سر پھٹ گیا وہاں پر ایک لڑکی تو گھر بڑی تھی وہاں پر پریگننٹ تھی آپ وہاں تک گئے نہیں ہم بولتے ہیں برابر اور جب میں ہسپتال گئی تھی گورنمنٹ ہسپتال وہ لڑکی کو جاننے کے لیے کیونکہ پولیس پھالے جاننے نہیں دے رہتے مجھے اور F.I.R. باہر نکالی تو پیٹی کیسز سر پھٹنے کے لیے پیٹی کیسز لگائیں گے صاحب آپ جو F.I.R. ملتی ہے ایسی ترنت اور جب یہی پورے پاردیوارہ کے لوگ اپنے آپ کو سرکشہ کرنے کے لیے اُلٹا ان پر سر پھوڑنے کے بعد ان سے لڑتے ہیں 307 اٹم ٹو میٹر لگاتے آپ ان کے اوپر کہاں کا کہاں کا ڈیموکرسی صاحب یہ ابگر ہم آواز اٹھاتے تھے اس کے اوپر تو آپ کو آپ بولتے ہیں کچھ اور ہاں تو یہ اورنگز یہ بھی ہے بریٹیش بھی ہے یہاں پر توڑ رہے آپ لوگوں کو اب بھڑکا ہوں باشن دے کر آپ توڑ رہے نہیں توڑ رہے ہندو مسلمان کو آپ کو چاہیے نہیں ہندو مسلمان ایک بڑھنے کے لیے اس دیش میں کبھی تو اچھے باتیں کرو صاحب آپ ایک بار تو سننے کو ترس رہیوں میں ادھر کہو آپ بات اچھے باتیں کرو اس کے بعد میں ہسپتال جاتی ہوں اور نیشنل نیوز والے آکے مجھے کور کر رہے ہیں بازو بغل میں ایک ماں تھی اور رو پڑھنے لگی میں بھلی کیوں رو رہے ہیں آپ تو کہتی ہے 18 سال کی لڑکا ایک ہی بچہ دو دن ہو گئے اس کو ایک مسلمان بچہ نے بیک یارڈ میں بس میں کٹ کر انٹسٹائنز باہر پک دیئے اب میں یہ بات کہتی ہوں تو مجھے کودھ اچھا نہیں لگتا کیوں بتائیے کہ ہر مسلمان تو نہیں کرتا اور جو کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے میں بلکل پسند نہیں کرتی ہوں جب بھی میں یہ بات کہتی ہوں لیکن سچا ہی تو یہی ہے نا صاحب اور یہ بات جب میں سنی ان سے اور ان کو نیشنل نیوز میں جانے کے لیے میں مدد کری اور میں اس کے اوپر چلانے لگی ایک گھنٹے میں جو دو دن سے بچہ کا پوسٹ مارٹن باڈی نہیں مل رہا تھا ایک گھنٹے میں باڈی مل گیا صاحب ان کو اب جب حیدر آباد میں آپ لوگ سبا کا چھناو لڑ رہی ہیں یہ سارے ایشوز آپ لوگ کے سامنے رکھ رہی ہیں چھناو جیتیں گی تو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھلا کر پائیں گے وہاں کے لوگوں کا کچھ بھلا کیا صاحب آج تک اندھرے میں ہے روشنی میں لے کے آئیں گے ہم کانسٹوینسی کو سورج اگتا ہوا سورج کا وجالہ دکھائیں گے ہم اس کو دکھائیں گے ان لوگوں کو کہ اتحاس بنائیں گے ہم کہ اس بھارت دیش میں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں یہ عبدالکلام جی کیا جیسا بنے سے دیش رہی ہے آج کی باہر ہم دکھائیں گے چار سو پار ہیدر آباد سے کریں گے ہم نے اور اور یہ بھی دکھائ کر رہیں گے سارے دنیا کو جو موڈی بھائی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بھکار لیکن میں ایک لائن تو وہ پسند کرتے ہوں گے بولنے کے لئے ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب آج سے پورا ہے وشواس ہم ہوں گے کامیاب آدھ سے ہم چلیں گے ساتھ ساتھ ڈالنے گا تو میں ہاتھ کیوں کی سب کا ساتھ سب کا ساتھ پرپیر چلیں جائے کو بریک کے لکھتے ہوں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ماغوی لطا پر الزام اور تو سوال آت کا ایک ہوتا یہ لوگ باہر آ کر پولٹکس میں بولتے ہیں یہ ڈینگو ہے صاحب میں کہہ رہی ہوں جس دھرم کو ڈینگو بولے نا اسی سے کسی نہ کسی دن پیارے ہو جائیں گے اگر آپ کے چہرے پر کوئی داگ دھبے نہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے فرق فرق آتما وشواس کا آپ کی جیت اور گلوری کا گلوری تک کی اس یادرہ کے لیے بطنجلی لائیا ہے فیس واش کی رینج جس میں ہیں ہنی، نیم، آمنڈ، کیسر، تلسی، چندن، ایلو ویرا آدھی کے گھڑ بطنجلی فیس واش بڑھائے آپ کا آتما وشواس موڈی اور مسلمان پھر وشواس کریں انڈیا ٹی وی پار پریزینٹڈ بائی ماروال چائے تازگی اور جوش جگائی ماروال چائے ہر لمحان نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افترس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلور ایلائیچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ڈائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹر ٹیک دیشکار نمبر ون سیمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا چنا سب سے بڑی ٹکٹ کرکشیدر دو ہزار چوبیس شام چھے بجے انڈیا ٹی وی پر پریزینٹڈ بائی مارول چائے دازگی اور جوش جگائی مارول چائے ہر لمحہ نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلور ایلائچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ڈائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹر ٹیک دیشکار نمبر ون سمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں مادوی لطا پر آپ کی عدالت میں اگلا عزام آپ کی عدالت میں ہیدر آباد سے بی جے پی پی امیدوار مادوی لطا پر الزام ہے کہ یہ کٹر ہندو وادی ہیں مادوی جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسی لئے آپ کو ویسی ساپ کے کلاب بیدان میں اتھارا گیا کیونکہ آپ ایک کٹر ہندو وادی ہیں ہم اسی لئے کٹر ہندو وادی ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں مانف سیوہ ہی مادو سیوہ ہے ہم کٹر ہندو وادی ہم کٹر ہندو وادی اس لئے ہے کہ ہم مانتے ہیں دھرمو رکشتی رکشتہ لیکن آج کل جو تمیر نادو کے جو نیتا ہیں ہم نے ادھینیدی مارن کی بات سنی انہوں نے کہا کہ سناتن کو تو اس طرح تھا ختم کرنا چاہیے جیسے ہم ڈینگو اور ملیریا کو ختم کرتے ہیں سروناش کر دینا چاہیے ادھینیدی سٹالین جی کو پہلے پتا ہے کیا کرنا چاہیے اپنے گھر میں جا کر بیوی اور ماتا جی جو گھر میں روج پوجا کر رہے نا وہ پوجا گدی کو پہلے کھالی کروا دی جی آپ پہلے بیوی اور ماتا گھر کے اندر بیٹے اور پتی کا سمرکشن کے لیے روج ہارتی اٹھاتی ہے اور یہ لوگ باہر آ کر پولٹکس میں بولتے ہیں یہ ڈینگو ہے ساہب میں کہہ رہی ہوں جس دھرم کو ڈینگو بولے نا اسی سے کسی نہ کسی دن پیارے ہو جائیں گے اور سب سے نئی بات تو رہل گاندی نے کہی ہے رہل گاندی نے کہا کہ ہندو دھرم ایک شکتی ہے اور ہمیں اس شکتی سے لڑنا ہے سب برابر کہینا ہم ہندو دھرم شکتی ہے شکتی سے لڑنا ہے سامنے بیٹی ہوں نہ میں راغل جی نے جیون میں پہلی بار ایک تو صحیح بات بتائی ساہب ایک تو صحیح بتائی کیونکہ ان کی دادی جی بھی شکتی تھی ساہب پہچان نہیں پائے انہوں اندرا گاندی جی بھی شکتی تھی جو دادی کو نہیں پہچان پائے وہ اس دیش کے عورتوں کو کیا پہچانیں گے ساہب اس بھارت ماتہ کو کیا پہچانیں گے ساہب دیکھیں انہوں کا کہنا ہے کہ موڈی جی اسی ہندو شکتی کو اکٹھا کر کے ووٹ لینا چاہتے ہیں ایوڈہ میں رام مندر میں جو پران پتشتہ ہوئی اس کو بی جے پی کا شو بنا دیا پوری طرح سے ساہب یہ لوگ اٹلی میں مل کر بوفورس کا گفلا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جائدہ دائیے اور اکبر الدین جی گدگے مزید توڑ کر بابری مزید بابری مزید بابری مزید بولتے رہیں گے اور بچمن بچمن میں ایک موڈی جی پہ لگاتے ہیں جو ہمارے ہندوؤں کے لیے اتحاس میں جو ہمارا حق تھا ایک رامالہ بنا دیے کئی لوگ مکہ نہیں جا رہے کیا بتائیے یہ مسلمان جو جو اسدودین جی بات کر رہے اسدودین جو مکہ نہیں جاتے کیا پہلے آپ ہیدر آباد کے تھوڑے پوڑے مزیدوں کو پھر بانوائی گورنمنٹ سے واپس لے کر پورے پورے لینڈز کیا ہندوؤں کو ایک مندر بنانے کا حق نہیں ہے سب آپ کس کے لیے میرے ایک بات سمجھ کی بہار سب آپ مجھے سمجھے بڑے ہے میرے سے یہ لوگ پاکستان سے آئے مسلمانوں کے بارے میں روتا ہے آفگانیستان سے مسلمانوں کے بارے میں روتے ہیں بانگلہ دیش آئے مسلمانوں کے بارے میں روتے ہیں یہاں کے عورتوں کو پسمندوں کے لیے اگر آپ ٹرپل طلاق دے دی یو سی سی دی تو روتے ہیں کود کے مسجد توڑ کر چپ چپ پیسے بنا لیتے ہیں اور بابری مسجد کے بارے میں روتے ہیں جے ہند کوئی اور لکھا ہوا رہتا کچھ اور اتحاس بنا کر چل لاتے رہتے ہیں کیا تکلیف ہے صاحب ان کو اس دیش سے اس لئے میں کہتی ہوں صاحب رضا کار چلے گے جاتے اس دیش سے یہاں کہ مسلمان کا ترقی نہیں ہوتی صاحب میں بتا رہی ہوں یہاں مسلمان کا ترقی نہیں ہوتی ہے صاحب ایک بار دیکھتے رہیے یہ ہار جائیں گے صرف یہاں پہ نہیں صرف آہد درباد لوگ سب پارلیمنٹ میں ہی نہیں بارت دیش میں جہاں جہاں یہ جا رہے نا ہندو پورے اور مسلمان بھی پورے اکترط ہو جائیں گے اور ان کو ہرا کر رہیں گے دیش میں پر پبلک میں سوال لے لیتے ہیں ہیدرا واد سے کہ کبیتا جی سمیت تیہار جیل میں ان کا کہنا ہے کہ سیاسی ساجس کے تیہت انہیں گرفتار کیا گیا آپ کیا کہنا ہے کہ وہ بے کسور ہے اتنا جب شور مچا ہے کبیتا جی کا ایڈی کا ارسٹ تو یہ king's group جو اسد کو اتنا پیچھے سے بیک اپ کر رہا ہے گاڑی تک دے رہا ہے اس کے شاستری پورے میں گھر تک بنا کے دی او اس کا فنڈ کرتے ہے یہ ایڈی باہر کیوں نہیں آیا بتائی آپ اس لئے کیونکہ وہاں کے جنرل اس در ایسا آسد سے ساہب یہ بہت بڑا دنیا ہے سوال کوئی کسی پر پوچھے آپ اس کو اویسی سب سے کنیٹ کر دیتی ہیں انہوں نے کہ کویتا کی کفشت بات کیونکہ کویتا جی کے پتا جی جو KCR صاحب ہے آسد الدین جی جو ای 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 ایم کے پریزیڈنٹ ہے مامو بانجے ہے صاحب آپ سمجھ نہیں رہے بات وہ تو مامو بانجا مامو بانجا مامو بانجا جب مامو بانجا کا رشتہ ہے تو سب ہی ملا ہوا ہم نے سنایا کہ آپ بہتی پیارے بھجن گاتی ہیں تو اگر آپ ایک اتنی باتوں کے بعد ایک پیارا سا میٹھا سا ایک رام بھجن گا دیتی تو شوکی شوبہ اور بڑھ جاتی پائیوں جی میں نے رامज ویڈن دن پائیوں پائیوں جی میں نے ڈین mantan دن پائیوں پائیوں جی میں نے ڈین mantan دن پائیوں مادوی نتا جی ہم نے آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھے اور آپ نے بڑی بے باقی سے سب سوالوں کے جواب دیئے اور یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اب آپ راجنیتی میں نئی نہیں آئی ہیں آپ نے تو بالکل فل فلیجٹ پولیٹیشن کے طرح جواب دیئے ہیں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کی جج سونل مارسنگ کا فیصلہ ایٹل ایکسکریم فائبر آپ کے سمارٹ ٹی وی کو دے گا نیٹ فلکس ایمازون پرائیم ویڈیو سونی لیو سارے ٹی وی چینلز ریڈی ایری وان ایٹل ایکسکریم فائبر دے گا ایٹل ایکسکریم فائبر دے گا انٹرٹینمنٹ کتنا انلیمٹیڈ جتنا اگر چاہیے آپ کو سکن گلو تو بولو ہلو ایلو ویران نیم حلدی و منجشت جائسی جڑی بوٹیوں سے تیار نیچرل پتن جلی ایلو کانتی جل یہ سکن پروبلمز کو دور کر کے آپ کو دے پراکرتک گلو ان کو اہنکار ہو گیا راون کو بھی اہنکار ہو گیا تھا یہ تو کوئی روک نہیں سکتا ہم ایک شکتی سے لڑ رہے ہیں میں اس چنوٹی کو سکار کرتا ہوں مقابلہ چار چونک ہو جائے گا اب کی بار کس کی سرکار صرف انڈیا ٹی وی پار پریزینٹڈ بائی ماروال چائی دازگی اور جوش جگائی ماروال چائی ہر لمحان نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلو ریلائچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ٹائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹرہ ٹیک دیشکار نمبر ون سمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا چنا سب سے بڑی ٹکٹ کرکشیدر دو ہزار چوبیس شام چھے بجے انڈیا ٹی وی پر پریزینٹڈ بائی مارول چائے دازگی اور جوش جگائی مارول چائے ہر لمحہ نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس ہنڈرڈ یارز افٹرس اشوک مسالے سواد ہی زندگی ہے اشوک مسالے گھڑی ڈیٹرجنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اسوسیٹ سپانسر سگنیچر فائنسٹ سلوری لائچی اپریمیم پروڈکٹ فرم دلواغ سمپولو ڈائل ہو تو سمپولو بنے گا تو بڑھے گا انڈیا الٹر ٹیک دیشکار نمبر ون سمن اور پان برینڈ بیسن اب جو بھی بناوگے جو بھی کھلاوگے تاریف تو ہوگی پان برینڈ بیسن ویلکم بیک آج ہم نے مقدمہ چلایا مادوی لطا پر رادنیتی میں نئی ہیں لیکن رادنیتی کو اچھی طرح جانتی ہیں ہم نے ان سے ان کے بچپن سے لے کر ان کے ایکٹیوزم تک ہر سوال پوچھے انہوں نے بڑی بیباکی سے جواب دیئے صفائص سے جواب دیئے اب وقت ہے آپ کی عدالت میں آج کی جج جانیوانی جانسر سونل مانسنگ کے فیصلے کا ہم نے سنا تھا کہ پتھر پھینکو تو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آج جانا کہ یہ سماج کا آئینہ پتھر کو بھی توڑ دے گا اور اگنی شکھا دروپدی کو اگنی شکھا کہتے تھے آج ایک اور اگنی شکھا ہماری بھارت ماتا کی پرتیبھارشالی پتھریاں بیٹھی ہیں ان کی ساری باتوں میں سچائی جھلگتی ہے آتما وشواس جھلگتا ہے اور اس بھارت بھومی کے گورو کی گاتھا جھلگتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاز سب کا وشواس اور سب کا پریاس اسی بات پہ چلتی جائیں نام اجول کریں اپنا نام اجول کریں بھارت ماتا کا اور سب کی آپ بنیں دیدی بڑی بہن اس وشواس کے ساتھ کی مادوی لطا اسی طرح سے جنتا کی آواز اٹھاتی رہیں گی غریبوں کے لیے سیوا کرتی رہیں گی اور آنے والے چناؤں میں ان کے لیے مقابلہ کٹھن ہے مقابلہ اویسی صاحب سے ہے ہماری شبکامنہ ان کے ساتھ ہیں وہ اس چناؤں کو اسی شدت سے لڑیں صفحات سے حاصل کریں میری ملاقات آپ سے ہوگی اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نوشہ آپ کے دارت کے بعد آئیے اب ایک ٹازر ڈالتے ہیں سوکی ٹاپ ہیڈ لائنز پر پریزینٹیڈ بائی پتنجلی دانتکانتی ٹوٹ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ موسیقی